یہ معاشرت زندگی کا اسلام کا ایک حکم ہے اور اس کی عظمت اہمیت یوں بتلائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کہیے آپ کہیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہ اپنی چادریں ذرا نیچے کر لیا کریں نیچے گرا لیا کریں یعنی شہرے کا پڑھا کر لیا کریں کتنا احتمام بتلایا ہے مسلمانوں کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا کہ آپ کہیے یوں بھی کہہ دے نا کافیدہ آپ ایمان والوں سے کہہ دے یہ اللہ برائے راز خود بھی کہہ سکتے تھے لیکن اللہ کہہ رہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کہہ کے کہہ رہے تو اس کی اہمیت اور پھر رشتے بھی گنائے نسبتیں بھی گنائیں آپ اپنی بیویوں سے کہیے جو عظمت آپ کی بیویوں کی ہے کون نہیں جانتا آپ اپنے بیٹیوں سے کہیے کیا شان ہے بیٹیوں کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اسی پرائے میں فرمایا کہ اللہ کے ہاں ایک ایمان والی عورت کی کیا قدر و قیمت ہے فرمایا ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے اس نسبت کے ساتھ یہ ذکر کر کے پھر حکم دیا کہ کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ سر سے نیچے کر لیا کریں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنے چادریں یہ چادریں ذرا نیچے کھسکا لیا کر دیجئے اور اپنے چہروں کو اس سے ڈھاپ لیا کریں یہ اللہ کا حکم ہے قرآن کی تلقین ہے شریعت کا ایک اہم معاشرتی زندگی کا جسے کہیں کی ہدایت ہے آج کا مسلمان اس کا احتمام کتنا کرتا ہے احتمام چھوڑیے اس حکم کا احساس کتنا رہ گیا ہے احساس چھوڑیے اس کی فکر کتنی ہے اس پر ندامت کتنی ہے کہ ایک زندگی میں اب اس حکم میں کتنی گتائی ہو رہی گھر باہر بازار اسپطال اسکول تقریبات خوشی غمی کیسے کھلے قرآن کے اس حکم کے ساتھ زیادتی اور نائنصافی اور ظلم ہو رہا ہے اور اللہ کے اس حکم کو کیسے پامال اسکولوں کا حال دیکھی ہے تعلیمی داروں کا دیکھی ہے حسبطالوں کا حال دیکھی ہے تقریبات کا حال دیکھی ہے خوشیوں کی زندگی دیکھی ہے جسے کہیں کہ ہر قسم کی تقریبات کھلا اللہ کے حکم کی یہ نافرمانی اور اس پر کوئی ندامت بھی نہیں کوئی احساس بھی نہیں یعنی یہ گناہ ایسا رچ بس گیا ہے کہ بہت سارے گناہوں سے توبہ ہوتی ہے اس سے ایک توبہ بھی نہیں ہوتی کوئی چوری کر لے تو توبہ کر لے گا کوئی ڈاکہ مار لے توبہ کر لے گا نشہ کر لے توبہ کر لے گا دیکھنے والا بھی کہہ گا یہ بہت برا کر رہا ہے لیکن اس گناہ کو تو پالا جاتا ہے اس گناہ کو تو پالا جاتا ہے بلکہ اب تو اس گناہ پہ فخر کیا جاتا ہے بلکہ اب تو یہ گناہ اسٹیٹس بنتا چلا جا رہا ہے بلکہ اگر کوئی اس شخص اس گناہ اس نیکی پہ عمل کرے اور اس فریضے پہ عمل کرے اور اس حکم کو پورا کرے دنیا اس کو تنگ ندر سمجھتی تاریخ فیال سمجھتی ہے دقیع نور سمجھتی ہے اور نہ جانے اسے کن کن تانوں سے نوازہ کرتی ہے یعنی اس حکم کے ساتھ کیسی زیادتی اور کائنہ انصافی ہو رہی ہے اور پھر جب اس کا وعبال ہے اور اس کا ریاکشن معاشرے میں ہے معاشرتی زندگی گھریلو زندگی ازواجی زندگی خاندانی زندگی کیسے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اس لیے کہ جس مجلس جس معاشرے میں مخلوط مخلوط محافل ہوں گی اور مخلوط زندگی ہوگی اور مخلوط نظام تعلیم ہوگا تو وہاں پھر کبھی ازواجی زندگی کا اعتماد باقی نہیں رہ سکتا وہاں کبھی ازواجی زندگی کا اعتماد باقی نہیں رہ سکتا نہ شہر بیوی پہ اعتماد کرے گی نہ بیوی شہر پہ اعتماد کرے گا ہستے بستے گھر اجرتی نظر آئیں گے طلاق اور خلا کی ایسے معاشرے میں کسرت ہوا کرتی ہے پہلے یہ پہچان مغرب کی ہوا کرتی تھی لیکن بدقسمتی سے جب مسلمانوں کی دنیا نے بھی ان غیروں کی طور طریقے لے کے آئے تو اس کا ریاکشن دیکھ رہے ہیں کتنی کسرت کے ساتھ طلاقیں ہیں کھلا ہے ٹوٹ پوٹ ہے اسلام کے اس حکم کو نظر انداز کیا گی پردے کا مذاہ خوڑا جانے لگا ہے اور اس کے اندر کتائی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے یدنین علیہم بیٹیاں یعنی عجیب و غریب تماشا ہے عجیب و غریب عجیب جس کا آپ پندرہ بیس سال پہ تصور بھی نہیں کرتا اکیلے بیٹیاں غیروں کے دنیا میں جا کے تعلیم حاصل کر رہی ہوگی کہاں انگلین کہاں اسٹیلیا اور بغیر کسی محرم کے بغیر کسی شرم و حیاء کے لحاظ کے اور اس پہ کوئی ندامت نہیں اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے اور اس پہ کوئی افسوس نہیں بلکہ فخر ہوتا ہے اور کس انداز سے اپنی بیٹی کا تعارف اجنبی مردوں سے اور اس کے ساتھ مصافحہ اور اس کے ساتھ ملاقات اور اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا یعنی شرم و حیاء کا تو جنازہ نکل گیا یہ تو بیجی ایسا لگتا ہے مرتا چلا جا رہا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جہاں حیاء نہیں ہے نمہ ایمان بھی نہیں فرمایا دیوس آدمی جہنم میں جائے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی دیوس آدمی جہنم میں جائے گا اس کی بخشش نہیں ہے اگرچہ نماز پڑے روزہ رکھے کیا ہے اسے پروائی نہیں ہے کون کس سے مل رہا ہے کس سے کس کے پاس جا رہا ہے کس کے پاس ملاقات ہو رہی ہے تو شرم و حیاء مسلمان معاشرے کی زندگی ہے اگر یہ نہ رہے تو مسلمان معاشرہ ٹوٹ پوٹ کر شکا ہو جائے گا ازواجی زندگی خاندانی زندگی بہامی اعتماد یہ ساری روایتیں مسلمان معاشرے سے ختم ہو جائیں گے موسیقی موسیقی